آج در دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں در برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کہا ہے وہ مدہ ہے گودی میڈیا ورسز عرفان پتھان دراصل گودی میڈیا ایک کیمپین میں لگا ہوا ہے جب سے پاپ اسٹار ریحانہ نے کسانوں کے سمرتھن میں ٹویٹ کیا تب ہی اسے گودی میڈیا لگ گیا کہ کسی طرح سے اس معاملے کو آنترک معاملہ بنا دیا جائے ایک سے ایک ڈیبیٹ کی جاری ہے ایک سے ایک شاندار کارکرم بنائے جارے ہیں ایک سے ایک بیان بازیاں ہو رہی ہیں گودی میڈیا پورے کے پورے پیکیجز چلانے میں لگا ہوا ہے کہ یہ بھارت کا آنترک معاملہ ہے اس آنترک معاملے میں ہستکشیپ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں یہ تصویر دیکھئے سکرین شاٹ ہے زی نیوز کا زی نیوز نے ایک خبر چلائی تھی جب پچھلے سال امریکہ کے اندر جارج فلائیڈ کی ہتیا ہوئی تو زی نیوز نے چلایا ایک قتل سے رکی امریکہ کی سانسیں آپ سمجھئے یعنی کہ ایک قتل نے پورے امریکہ کی سانسیں جو ہیں وہ روک کر کے رکھ دی ہیں جب امریکہ کے اندر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو گودی میڈیا نیوز چلاتا ہے لیکن جب بھارت کے اندر کوئی معاملہ ہوتا ہے اس پر کوئی انترہاستریا کلاکار یا انترہاستریا مانو ادکار کارکر تک کوئی بیان دیتا ہے تو یہ معاملہ بھارت کا آنترک ہو جاتا ہے اسی کو لے کر کے ارفان پٹھان نے آج اپنے سوشل میڈیا پیجز سے ایک تصویر وائرل کی یہ تصویر آپ دیکھئے جس میں میڈیا کے کریکٹر کو درشائے کہ میڈیا کیسے دوگلہ پن کرتا ہے حقیقت کیا ہے لیکن اس میں سے کتنے سے حصے کو لے کر کے میڈیا چلاتا ہے تاکہ پورا میسیج ہی بدل جائے اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ حقیقت میں تصویر ہے کہ آگے والا ویکتی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے پیچھے والا ویکتی اس کے پیچھے خنجر لے کے بھاگ رہا ہے لیکن جب گودی میڈیا اس کو کور کرے گی تو اس کا پورا رخ ہی بدل جائے گی ایسے لگے گا جیسے آگے والا ویکتی پیچھے والے پر حملہ کر رہا ہے ساتھ میں عرفان پتھان نے ایک کیپشن لکھا اور وہ کیپشن ہے نو کیپشن نیڈڈ یعنی کہ اس کو کوئی نام دینے کی ضرورت نہیں ہے اس تصویر کو کہتے ہیں کہ تصویر ایک ہزار شبدوں سے زیادہ بولتی ہے اپنے آپ میں تصویر ایک کتاب ہے اپنے آپ میں تصویر ایک علیک ہے کہ کیا یہ کہا جا رہا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا گودی میڈیا میں کوئی شرم بچی ہے نے بچی ہے یا گودی میڈیا کبھی سچائی بھی دکھانے کی کوشش کرے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جاہیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ